برابری اور مساوات کے تمام تر حکومتی دعویوں کے باوجود جنہ کے پاکستان میں ہندو اور عیسائی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک جاری ہے جس کی وجہ سے انہیں مملکت خداداد پاکستان میں دوسرے اور تیسرے درجے کے شہریوں کی حیثیت حاصل ہے پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ رواہ رکھے جانے والا یہ امتیازی سلوک جنہ کے نظریہ برابری کے بلکل اُلٹ ہے لیکن اس کا اظہار ہر شعبہ زندگی میں ہوتا ہے بے شک وہ ہماری فلمیں اور ڈرامیں ہی کیوں نہ ہوں حالانکہ کسی بھی ملک میں مذہب، نسل اور زبان کی بنیاد پر تقسیم محرومیوں کو جنم دیتی ہے اور اپنے ہی شہریوں کو دیگر شہریوں سے الگ کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں سماجی خلاف مزید گہرہ ہو جاتا ہے اگر ہم پاکستان میں بننے والی فلموں اور ڈراموں میں دکھائے جانے والے کرداروں پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ان میں آج دن تک کوئی بلویندر سنگھ، کوئی سوریش کمار، کوئی جوزف اداکار کے طور پر بھی سامنے نہیں آ سکا اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارے لکھاریوں کے نزدیک بھی پاکستان میں مسلمانوں کے سوا، عیسائی ہندو یا کسی اور مذہب کے لوگوں کا وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر ہمارے ڈراما پروڈیوسر اور لکھاری اپنے کرداروں میں ہیروز کے دوست اور ہیروینز کی ہندو سہیلی، سکھ، مسیحی اور دیگر اقلیتوں کے کردار شامل کریں تو نہ صرف معاشرے میں مذہب کی بنیاد پر امتیاز ختم ہو جائے گا بلکہ وہ کنفیجن بھی نہیں رہے گی اس میں ہمارے لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے اس سے انکار نہیں کہ دنیا بھر میں دیگر میڈیا ذرائع کی نسبت فلمیں اور ٹی وی ڈرامیں لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں فلمیں اور ٹی وی ڈرامیں دیکھنے والوں کی بڑی تعداد نہ صرف ان کے کرداروں کو اثر لیتی ہے بلکہ اکثر لوگ ان کرداروں کی نقل بھی کرتے نظر آتے ہیں ایک زمانہ تھا جب فلموں کے لیے ضروری تھا کہ ان کا اختتام اچھے پیغام کے ساتھ ہو تاکہ وہ کہانیوں گیتوں اور مقالموں کے ذریعے اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں پاکستان میں ان دنوں فلم انڈسٹری میں کمیونس تو نہیں البتہ لبرال خیالات کے کچھ لوگ ضرور ہوا کرتے تھے جن کے خیالات ان کی شاعری اور مقالموں کے ذریعے ناظرین تک پہنچتے تھے اس زمانے میں ایک ٹی وی چینل تھا جو حکومت کے زیر اثر تھا لیکن اس کے باوجود اچھے ڈرامیں دیکھنے کو ملتے تھے تین چار دہانیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ان ڈراموں کو یاد کیا جاتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہمیشہ سے کشیدہ تعلقات کے باعث اس کے اثرات ہماری فلموں پر زیادہ ہی محسوس ہوتے رہے اور ہم نے بھارت اور ہندو کے درمیان تفریق نہیں کی اور دونوں چیزوں کو گڑ مٹ کر لیا برے سگیر میں وقت کے ساتھ ساتھ فلموں اور ڈراموں کے موضوعات تبدیل ہوتے رہے پہلے تو پیار محبت، ایکشن، بے وفائی، تحریک اعزادی یا ہنسی مزاگ پر فلمیں بنتی تھی لیکن بعد میں سیاسی، سائنس فکشن اور سماج کے ایسے موضوعات پر بھی فلمیں بنیں جنہیں زیر وحث لانا مایوب سمجھا جاتا ہے فلم اس لیے ٹی وی سے مہنگا میڈیم ہے کہ سینما میں فلم دیکھنے کے لیے بقائدہ پہلے تیاری کرنا پڑتی ہے آپ کو سینما جا کر یا آن لائن ٹکٹ کریدنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی آپ فلم دیکھ پاتے ہیں تاہم ٹی وی دیکھنے کے لیے سینما دیکھنے جتنی مشاکت نہیں کرنا پڑتی اس لیے فلم کا میڈیم ٹی وی سے زیادہ مہنگا ہے اس کے باوجود پاکستان میں ایک بڑے عرصے تک سینما کا عروج رہا اور سینما سے سینکڑوں لوگ کا روزگار بابستہ تھا کیونکہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ایک کے بعد ایک اچھی فلم دیتی رہی پاکستان میں زیادہ حق کے دور میں فلم انڈسٹری آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہونے لگی کیونکہ ایک طرف حکومتی پابندیاں تھیں تو دوسری طرف فلموں کو بھی اسلامائز کرنے کی کوشش کی گئی سینسرشپ کی سختی کے باعث کنڈاسا فلموں نے جگہ لے ری جو کم معافضے سے تیار ہو جاتی تھی ان فلموں نے معاشرے میں جرائم کی حوصلہ اوزائی کی دوسری جانب وی سی آر کے ذریعے بھارتی فلموں کو بھی پاکستان کی مارکٹ مل گئی وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فلم انڈسٹری سکرتی چلی گئی اور ساتھ سو سینما گھروں کی جگہ سینکڑو پلازے تعمیر ہو گئے ایک عرصے بعد پاکستان میں نیجی ٹی وی نے اپنا کام شروع کیا تو فلمی ادھاکاروں کے لیے کام کے نئے دروازے کھولے پی ٹی وی ڈراموں نے پہلے ہی پاکستانی معاشرے کو بہت متاثر کیا تھا اسی کی دہائی میں پی ٹی وی کے ڈرامے وارث کے لیے یہ بات مشہور تھی کہ جب ڈرامے کی کس رات آٹھ بجے آن ایر ہوتی تو بڑے شہروں کی مارکٹیں بند ہو جاتی لوگ آٹھ بجنے سے پہلے گھروں کا رکھ کرتے اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر وارث رامہ دیکھتے لیکن وگ گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈراموں کا موضوع تبدیل ہوتا گیا اب ڈراموں کے اکثر و بیشتر موضوعات ساس بہو کی سازشوں مہنگے کپڑوں اور آلی شان گھروں کے گھر کھونتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈراموں میں بھی نہ کبھی کسی ہندو اور نہ کبھی کسی عیسائی کو باعزت کردار میں دکھایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے عام پاکستانیوں میں بھی ہندو اور عیسائی برادری کے افراد کا تصور کوئی اچھا نہیں عام آدمی کی اس طرح کی رائے بن جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہماری ریاست نے خود اس تاثر کو ختم کرنے میں کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا ہمارے یہاں آج بھی ہندو کا ذکر ہو تو اسے بھارت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے ہماری درسی کتب میں بھی ابتدا سے آج تک یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ ہندو اچھا نہیں ہوتا ہم نے جو پرانی پاکستانی فلمیں دیکھیں اس میں بھی ہندو کے کردار کو یا تو انگریز کا ایجنٹ دکھایا گیا یا وہ مقار اور دھوکے باز سازشیں کرنے والا یا سودخور ہوتا ہے ہمیں اپنی فلموں میں نہ کبھی ہندو صوفی نظر آیا اور نہ ہی کبھی دہات میں اپنے ذمہ دار کے ہاتھوں بھیل یا قولی حالی نظر آیا نہ ایسا ہندو کردار نظر آیا جس نے ذہنی مریضوں کے لئے اسپتال بنایا اسی طرح مین سٹیم ٹی وی چینلز اور فلموں میں ہمیں نہ کبھی ہندو نظر آیا نہ کوئی مسیحی نہ کوئی سکھ اور نہ کبھی بھد کے کردار دیکھنے کو ملے اس لئے آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اقلیتی برادری کے لئے پائے جانے والے تاثبات اور نفرتوں کو دور کرنے کے لئے اپنی فلموں اور ڈراموں میں ان کے اچھے کردار شامل کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا